حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب ڈاکو ڈاکا ڈال رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا ظالم ہے اسے اللہ کا خوف بالکل نہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سر عام کسی کا مال وغیرہ چھینہ وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے کامل احترام ہے یعنی اس کی جان اس کا مال اور اس کی آبرو حضرت سعید بن عبید وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسک اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے چنانچہ تم اللہ کے حفظ و آمان کے وعدے کو مت توڑو جو شخص اس نمازی مسلمان کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مجرم کی طرح اپنے دربار میں طلب فرمائے گا پھر اسے جہنم میں مو کے بال اوندھا کر کے پھینک دے گا حضرت سمرہ بن جدب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے